شیرازی ویلیج ڈلاگ والا معصوم بچہ جس کو ابھی یوٹیوب پر آئے ہوئے با مشکل سے دو مہینے ہوئے ہیں اس نے ملین ویوز بٹو رہے ہیں یا ملین ویوز بٹو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی انکم بھی بہتری ہوگی تو اس وقت اس کو دو مہینے پورے ہوگئے ہیں یوٹیوب پر اس کے پہلے مہینے کی انکم آگئی ہوگی یا آنے والی ہوگی تو اس مہینے میں اس نے کتنا کمایا ہوگا اپنے ویوز کو دیکھا تو اس پر مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں شیرازی ویلیج ڈلاگ والا جو بچہ ہے اس وقت بھی یوٹیوب پر ارننگ میں دوسرے نمبر پر ہے پہلے نمبر پر ہے عمران ریاض خان مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران ریاض خان نے اس بچے کو گروہ کرنے میں بہت زیادہ مدد کیا ہے کیونکہ جب یہ بچہ سٹارٹ میں یوٹیوب پر آیا تھا تو اس بچے کی معصومیت کو دیکھ کر اس بچے کی جو ویلاز ہیں وہ بہت سارے لوگوں نے شیئر کیے تھے اس کے ویلاز کو عمران ریاض خان نے سٹارٹ میں شیئر کیا تھا اس کے پہلے ویلاز کے بعد اس کے ویلاز کو عمر مدین نے شیئر کیا امران ریاض نے شیئر کیا تو اس سے بہت بڑے یوٹیوبر ہیں جنہوں نے اس کے ویلاز کو شیئر کیا تھا وہ بغیر لالج کے کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ اس بچے کی جو معصومیت تھی نا جس طرح اس بچے نے اپنے پہلے ویلاز کو سٹارٹ کیا ہے تو وہاں پہ جس طرح سے اس نے اپنے جو گھر ہے جو علاقہ ہے اپنے کھلونے اس نے دکھایا ہے اپنی بہن سے ملاقات کرائی اس نے وہاں پہ درختوں سے ملاقات کرائی تو اس نے وہاں پہ جو اپنے علاقے کی تمام چیزیں ہیں وہ مرہیاں تھیں وہ مختلف جو نہ وہ گھر میں استعمال ہونے والے اوزار تھے اس نے ایک ایک چیز سے جو نہ اپنے جو ویور ہے ان کو ان سے متعارف کروایا تو اس کے بعد اس نے لوگوں کو بڑے بڑے چھوٹے بڑے سب کو ایک اولی اس بچے نے اٹریکٹ کیا یہی وجہ ہے کہ اس بچے کا پہلا بلاغ یہ تقریباً آٹھ سو کچھ کے پر گیا ہے بنی کہ من میلین کے قریب قریب یہ ہے اس بچے کا پہلا بلاغ تو اس کے بعد اسی طرح دوسرا بلاغ ترسرا بلاغ اس کے جو ویوز ہیں وہ ملین ہے یا ملین کے قریب ترین ہے یا ملین سے اوپہ ہیں کم ویوز والا بلاغ کوئی بھی نہیں ہے اس بچے کا تو اتنے ویوز کے ساتھ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچہ خوش قسمت ہے اس نے ابرپٹ گروت کیا پہلے سلور بٹن اس کے پاس آیا اب گولڈن بٹن بھی اس کے پاس پہنچ گیا یہ جسٹ ان دو منت کی بات کا روم ہے ویسے ہمیں بھی تقریباً سال سے اوپر ہو گیا ہے یوٹیوب پر محنت کرتے کرتے مگر اس بچے نے سڈن سے بوسٹ کیا ہوگا اس بچے میں کچھ خاص بار جس نے ویور کو اٹریکٹ کیا ہوگا جس نے ویور کی مرضی ہے نا وہ جس کو لائک کریں جس کو سبسکرائب کریں جس کو وہ سننا چاہے اس بچے میں کچھ خاص ایسا ہوگا تو تو تب ہی جا کے ویور نے اس کو سبسکرائب کیا مگر اب بات کرتے ہیں اس کے انکم پہ جب اتنے ویور اس نے بٹور لیے ہیں تو اس کے منتلی انکم کیا ہوگی ایک بات کو یاد رکھیں جو اس کے منتلی انکم ہے نا وہ ڈریکٹ ایڈ سے ہے یوٹیوب جو ایڈ ہے نا ان سے ہے باقی اس کے ویڈیوز جو ہیں اس کے ویڈیوز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کا بھی کچھ سپانسر شیفہ میں نظر نہیں آتا اور اس کے علاوہ اس کے جو دوسرے چیزیں آتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے جو لوکل سپانسر شیفہ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے وہ بچہ کسی بھی برینڈ کو سپانسر نہیں کر رہا کسی بھی برینڈ کو ایڈوائٹائز نہیں کر رہا تو اس لیے جو ویورز ہیں اس کے وہ جو ارننگ ہے اس کی وہ صرف اور صرف یوٹیوب ایڈ سے ہے اس کے علاوہ چھوٹی موٹی ارننگ ہو سکتی ہے جس طرح اپنی ریسینٹلی اس کو جو نا سی ایم ہاؤس بلایا گیا تھا اس کے بعد اس کو ڈکی بھائی نے بلایا ہے اس کے بعد اس کو جو نا امران حان صاحب نے یا ون ملین اس کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہوئے تو امران ریاض خان صاحب نے بھی اس بچے کو بلایا تھا اپنے پاس اس ون ملین کو سبسکرائب کیا تھا اس نے فارم ہوس پر بھی لگ گیا تھا اس بچے کو کافی انجوائے کریا تھا اس کے بعد دوسرے بھی چھوٹے چھوٹے سپانسر ہوئے تھے جنہوں نے بچے کو بھلایا ہے یہ اتنے بڑے سپانسر نہیں ہوتے جن سے ارننگ زیادہ ہو سکے مگر اس کی جو مین ارننگ ہے وہ یوٹیوب ایڈ ہی سے ہے ویڈیو لینکھ بچے نے بنایا ہے وہ آٹھ سے بارہ منٹ کے دمیان ہے یعنی کہ آٹھ منٹ پلس ہے ہر ویڈیو تو اس وجہ سے ایڈ کے رپیٹ ہونے کے بھی چانسز ہیں تو جو 4K پہ جا کے 1 ڈالر بن جاتا ہوگا تو اس حساب سے اگر ہم بنایا ہے تو اس بچے نے ایک ماہ میں 45 لاک سے لے کا 48 لاک تک حرم کیا ہے یہ اس بچے کی ایوریج انکم ہے جو ہم ایسٹی میٹیڈ ریوینیو جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ بھی سکتا ہے اس سے کم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ تر سکتا ہے تو اس میں ایڈ کی قیمت تبدیل ہو جائے کسی ویڈیو پہ آپ کو ایڈ کی قیمت زیادہ مل جائے گی کسی پہ کم مل جائے گی یہ یوٹیوب خود ہی طے کرتا ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے مگر اس حساب سے ایوریج اگر نکالیں تو کم از کم 45 لاکھ تو اس عمر میں نارملی جب بچے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ بچہ اپنا فیوچر سیٹ کر چکا ہے اس وقت یہ بچہ اپنے مستقل کو بنا چکا ہے ایک چینل کے ذریعے تو یہ ایک موٹیویشن بھی ہے دوسرے جو ینگ سٹر جو اس وقت سٹارٹ کر رہے ہیں یوٹیوب کو ان کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سبق بھی ہے یہاں پہ صرف اس بچے کی محنت اس بچے کی معصومیت اور اس بچے کا گڑھلہ جس نے ساتھ دیا جس کی وجہ سے وہ بچہ آج اس مقام پر ہیں پورا پاکستان اس بچے کو جانتا ہے چھوٹے بچے چھوٹے بڑے سارے اس بچے کی ویلاغز کو دیکھتے ہیں علاقے کو جو انہا لوگوں کے سامنے لا رہا ہے اس کے ایک ایمیج کو لوگوں کے سامنے لا رہا ہے تو اس میں مزید اس سے کامیابی بھی لے اس وقت مجھے اجازت دیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ